خدامن کے پاک قلامے کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانت کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کے سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہم نے میری بات مانی اور میری نصیت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا ازہاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا یہ سوچ کر کہ کہیں ربقہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں اسے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ ازہاق اپنی بیوی ربقہ سے ہنسی کھیل رہا ہے تب ابی ملک نے ازہاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا ازہاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں ابی ملک نے کہا تو نے ہم سے کیا کیا یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا اور اس حاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے سو گناہ پھل ملا اور خداون نے اسے برکت بکشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطیوں کو اس پر رشک آنے لگے اور انہوں نے سب کوئیں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہام کے وقت خودے تھے بند کر دیئے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابھی ملک نے ازہاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ تو ہم سے زیادہ زورہ ور ہو گیا ہے تب ازہاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں رہنے لگا اور ازہاق نے پانی کے ان کونوں کو جو اس کے باپ ابراہام کے آیام میں کھو دے گئے تھے پھر کھو دو آیا کیونکہ فلسطیوں نے ابراہام کے بننے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور ازہاق کے نوکروں کو وادی میں کھوتے کھوتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا تب جرار کے چرواہوں نے ازہاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اس نے اس کوئے کا نام اسکھ رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کوئے کھو دا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا سو وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کھوان کھو دا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور انہوں نے اس کا نام رہوبت رکھا اور کہا کہ اب خداون نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے وہاں سے وہ بیر سبا گو گیا اور خداون اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہام کا خدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور میں اپنے بندہ ابراہام کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مصبع بنایا اور خداون سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہیں لگا لیا اور وہاں ازہاق کے نوکروں نے ایک کوہ خدا تب ابھی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپاہ سلار فکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا ازہاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کرائے حالانکہ مجھ سے کینا رکھتے اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداون تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا کیونکہ تُو اب خداون کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا اور وہ صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور ازحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے اسی روز ازحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کوئے کا ذکر کیا جسے انہوں نے خدا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام سبا رکھا اسی لئے وہ شہر آج تک بہر سبا کہلاتا ہے جب عیسو چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور الون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیعا کیا اور وہ ازحاق اور ربکہ کے لئے وہ بالے جان ہوئیں خداون کے پاک کلام کو پڑھے اور سن جانے پر خداون کی خاص برکت ہو آمین